السلام علیکم میں نے مجھے روشنی روف ویڈیو میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہم CS101 کی تیاری سٹارٹ کریں گے اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے اگر آپ کو کوئی پروبلم پیش آتی ہے اس پوری ویڈیو کے دران تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا میں لازمی طور پر ریپلائے کر دوں گی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ جس نے میری فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی جو میں نے CS101 کے حوالے سے اپلوڈ کی تھی تو لازمی طور پر دیکھ لیجئے کیونکہ اسی ویڈیو میں میں نے کلیئر کیا ہے کہ ہم کس طرح سے تیاری کرنے والے ہیں اور پھر بھی اگر کوئی کنفیجن باقی رہ جاتی ہے تو آپ کو میٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں لازمی طور پر ریپلائی کر دوں گی فرسٹ او فول ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ آؤٹس کے ریکارڈنگ لی آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد پھر ہم اپنے ہینڈ میڈ نوٹس کی طرف چلیں گے ہینڈ آؤٹس کے مطابق ارلی جنریشنز ٹھیک ہے اب ایک بات میں آپ کو کلیئر کرتی چلوں کہ ارلی جنریشنز سے لے کر آج تک کی جتنے بھی جنریشنز ہیں اس کے ساتھ کس طرح سے پروگرامنگ لینگویجز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئیں اور کس طرح سے پروگرامنگ لینگویجز ون بائی ون جو ہے وہ بننا شروع ہوئیں یا پھر کہا جا سکتا ہے کہ چینج ہونا شروع ہوئیں اس چیز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بٹ اس سے بھی پہلے موسٹ ایپورٹن چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ پروگرامنگ لینگویج ہے کیا چیز سو اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں لینگویج تو آپ سبھی سٹوڈنٹس جانتے ہوں گے کہ لینگویج کا مطلب کیا ہے بیسیکلی لینگویج ایک ایسا ٹول ہے جو ہم کمیونیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں فور اگزیمپل اگر ہم اپنے کسی فرنڈ سے بات کر رہے ہیں جو کہ ہماری لینگویج کو سمجھتا ہے مطلب کہ اردو بول سکتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اس کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں ایزیلی اس کی بات سمجھ سکتے ہیں بٹ اگر ایک ایسا شخص ہے ہمارے سامنے جسے اردو سمجھ میں نہیں آتی فور اگزیمپل وہ فرنڈ سپیکنگ ہے تو میں چاہے جتنا مرضی ایکسپلین کرتی رہوں جتنا مرضی بولتی رہوں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا فور اگزیمپل اگر میری یہ ویڈیو کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جس کو اردو نہیں سمجھ میں آتی تو اس کے لیے ویڈیو بلکل فارغ ہے مطلب کہ اس کے لیے تو کسی کام کی نہیں کیونکہ اس کو میری لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آ رہی سو فرسٹ او فول لینگویج ایک ایسا ٹول ہے جو ہم کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اب اگر ہم پروگرامنگ لینگویجز کی بات کریں تو بیسیکلی یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں اگر مجھے آپ سے کمیونیکیٹ کرنا ہے میں اردو لینگویج کو یوز کر رہی ہوں کونسی لینگویجز سمجھتا ہے کمپیوٹر صرف اور صرف بائنری لینگویج سمجھتا ہے اب فر اگزمپل اگر میں کہوں بائنری لینگویج ہے کیا تو بائنری لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جس میں ہم زیروز اینڈ ونز کی صورت میں اپنی انسٹرکشنز کو ایکسپلین کرتے ہیں زیروز اینڈ ونز کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ کوڈ جو انس ہے وہ زیروز اینڈ ونز کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور ایک بات میں آپ کو کلیئر کرتی چلوں آپ نے ہو سکتا ہے کوئی ایسی مووی یا کوئی ایسی پچھر وغیرہ دیکھی ہوگی جس کے اندر ہیکنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہو تو بہت سی ایسی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی 00111 تو وہ سب کچھ جونس ہے وہ بیسیکلی بائنری لینگویج ہے اب اگر آپ یہاں پر یہ پچھر دیکھیں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا اگر آپ کو اے کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ پانچ لفظ جونس ہیں دیئے گئے بی کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو یہ چاہیے سی کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو یہ چاہیے اور میرا خیال ہے کہ دیکھنے میں ہی یہ اتنا ڈیفکل لگ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ بائنری لینگویج کے اندر پروگرامنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور بائنری لینگویج جونسی ہے بائنری انفرمیشن اس کو بیسیکلی ہم مشین لینگویج بھی بولتے ہیں بیکز یہ ہی وہ لینگویج ہے جو ہمارے کمپیوٹر کو سمجھ میں آتی ہے اور یہاں پر ہم کمپیوٹر کے as a machine refer کر رہے ہیں سو بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک machine لینگویج ہے بٹ اگر بات کی جائے بائنری لینگویج کی تو ہمیں بائنری لینگویج سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم انسان ہیں ہمیں کوئنسی لینگویج سمجھ میں آئیگی ہمیں ہائی لیول لینگویج سمجھ میں آئیگی high level language کا مطلب کیا ایک ایسی language جو انگلیش کے قریب تر ہو because انگلیش is a global language ہم سب کو تقریباً سمجھ میں آ جاتی ہے چاہے ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں آئے بٹ سمجھ میں آتی ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ binary language وہ ہے جو کمپیوٹر کی سمجھ میں آتی ہے یا machine language بھی کہتے ہیں اس کو اور high level language وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے clear ہو گیا اب ہم چلتے ہیں early generations of computer کی طرف اگر early generations of computer کی بات کیجئے ظاہری سے بات ہے اس ٹائم پہ languages اتنی زیادہ advance نہیں ہوئی تھی زیادہ تر binary language اور machine language کو ہی use کیا جا رہا تھا in the early generations of computer اور اگر بات کیجئے اس چیز کی تو یہ basically کیا ہے ایک پوری diagram ہے جو آپ کو module number 109 میں نے بنا کر دیا but explain جو اس کو کیا گیا تھا وہ تقریباً module number 32 سے 37 کے اندر explain کیا گیا تھا اگر کسی بھی student کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا تو میں دوبارہ سے explain کر دیتی ہوں basically یہ ہے کیا ایک طرف آپ کے پاس CPU ہے CPU کے اندر registers موجود ہیں program counter موجود ہیں instruction register موجود ہیں ان تینوں کا کام کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو clear کر دوں گے آپ نے confused نہیں ہونا دوسری طرف main memory ہے جسے آپ RAM بھی بول سکتے ہو اگر کوئی بھی ایسا student ہے جو پہلے سے computer سے related نہیں ہے مطلب کہ بہت سے students ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے science وغیرہ پڑھی ہے computer کا subject پڑھانے ان کے لئے main memory CPU سمجھ پانا بہت مشکل ہے تو میں آپ کو clear کرتی چلوں computer بے شک آپ نے use نہ کیا ہو mobile تو آج کی زمانے میں ہر student نے use کیا ہوگا so mobile کے اندر آپ memory card وغیرہ use کرتے ہیں کرتے ہیں نا اسی کے علاوہ internal storage ہوتی ہے mobile کی تو اب وہی سمجھ لیں ایک ایسی جگہ جہاں پر ہم اپنی چیزیں store کر کے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت ہم ان کو استعمال کر سکیں جس طرح آپ mobile کے اندر pictures کو ویڈیوز کو store کر کے رکھتے ہیں اور جب آپ کو دیکھنی ہوتے ہیں تو آپ نکال کے دیکھتے ہوں تو اسی طرح سے main memory یہاں پر basically ram کو ہم کہہ رہے ہیں اب اس ram کے اندر کیا ہے for example ایک address ہے اور ایک code ہے جیسے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کا ایک address ہے اور گھر کے اندر آپ خود رہ رہے ہیں تو اسی طرح سے یہ address جو ہے یہ آپ کے گھر کا پتہ ہے اور یہ جو سا code ہے یہ آپ خود اپنے آپ کو consider کر سکتے ہیں اب program counter کیا چیز ہے program counter instruction دیتا ہے کہ اب مجھے کہاں پر جانا ہے for example starting initial point اس کا a0 سے ہوگا جیسے میں a0 سے اپنا کام complete کر لوں گی تو یہ program counter جو ہے یہ ایک value یا دو values بڑھ جائے گا instruction کے accordingly اگر ایک value بڑھے گا تو پھر next time یہ جو point کرے گا وہ a1 پر کرے گا اور اگر دو values بڑھے گا تو next time یہ a2 کے اوپر point کرے گا ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں registers کی طرف یہ basically ہمارا کام کرواتے ہیں instruction register کے اندر یہ program counter جہاں کہیں پر بھی indicate کرے گا وہاں سے جو code اٹھایا جاتا ہے وہ اس instruction register کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اب میں آپ کو clear کر دیتی ہوں ایک instruction باقی instructions آپ کی سمجھ میں خود ہی سے آ جائیں گے اور اگر نہ آئیں تو آپ نے module number 32 سے 37 تک سمجھ لینا ہے کیونکہ basically یہ پرانے جو ہمارے lectures ہے اس سے related ہے but پھر بھی میں آپ کو یہاں پر clear کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو اس picture کو دیکھتے ہوئے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر A0 کے اوپر یہ program counter indicate کر رہا ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی چیز اٹھا نہیں ہے تو اس کے سامنے code موجود ہے 156C تو یہ 156C یہاں سے اٹھا کے یہاں پر رکھے گا اب basically یہ 1 کا مطلب ہے ایک instruction جس کا مطلب ہوتا ہے load کر لو کس چیز کو load کرنا ہے ہمیں 6C کو with bit pattern found in the memory cell at address 6C اور کہاں پر load کروایا جائے گا register number 5 میں اب یہاں پر میں آپ کو clear کرتی چلوں load کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کے کسی چیز کو رکھ دینا کہاں پر رکھنا ہے register number 5 کے اندر رکھنا ہے اور کہاں سے اٹھانا ہے 6C سے اٹھانا ہے اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے اچھے سے دوبارہ سے explain کر رہی ہوں 1 کا مطلب ہے کہ کام کیا کرنا ہے 5 کا مطلب ہے وہ کام کہاں پر store کروایا جائے گا اور 6C کا مطلب ہے کہاں سے اٹھا کر لائے جائے گا for example اگر اس instruction کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے 6C register کے 6C memory cell سے ہمیں 2 کو اٹھانا ہے اور یہاں 5 کے اندر لاکر یہاں پر store کروانا ہے clear ہو گیا اب next page کی طرف چلتے ہیں اب آپ کو clearly سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ہمیں کام کرنا ہے 1, 5, 6, C لیکن میں کتنی instructions کو اس طرح سے یاد کر سکتی ہوں 1 کو کروں 2 کو کروں 3 کو کروں پھر 5 کو کروں بہت سی instructions ایسی ہوتی ہیں جو programming کے دوران ہمیں دینی ہوتی ہیں ایسی صورت میں میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ میں ایسی صورت میں کیا کیا گیا نیمونکس کو use کیا گیا for example میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اگر آج کل کے زمانے میں دیکھا جائیں تو ہم جب message کرتے ہیں کسی کو پہلے السلام علیکم لکھا جاتا تھا آج کل AOA لکھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے السلام علیکم for example اگر اس چیز کی مطلب سمجھا جائے تو مطلب تو سیم ہی ہے لیکن ہم نے اپنی convenience کے لیے اپنی آسانی کے لیے پورے السلام علیکم کو AOA کے اندر convert کر دیا اب یہ convert کرنے کا فائدہ کیا ہوا time بچ گیا ٹھیک ہے convenience ہے نا اور دوسرے نمبر پہ مجھے سارے spelling بھی یاد نہیں کرنے پڑیں گے اسی طرح سے machine language کے بجائے ہم نے nemonics کو use کیا تاکہ ایک تو ہمارا time بچ جائے secondly ہمیں پورے کے پورے ones and zeros کو یاد نہ کرنا پڑے تو یہ چیز کو اور یہ چیز جو ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایک طرح سے advantage تھا machine language کے اوپر assembly language کا ٹھیک ہو گیا اب assembly language کے اندر basically دو چیزیں ایک ہے nemonics اور دوسرے ہیں descriptive names اب یہاں پر میں اگر clear کرتی چلوں ہم نے 156c کو بہت clearly سمجھا تھا one کا مطلب تھا load کرنا سو ہم نے load کی جگہ ld لکھ لیا اسی طرح five کا مطلب تھا دیا بکہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر price store کروائی ہوئی تھی کسی چیز کی تو میں نے اس کا نام price رکھ دیا اس وجہ سے اب کیا ہوگا کہ register number five کے اندر price کو load کروا دیا جائے گا باقی 5 instructions بھی لکھی ہوئی ہیں one کا مطلب load کروانا six کا مطلب register number six کے اندر load کروانا اور 6D کا load کروانا chipping charges کو load کروانا اس طرح باقی تینوں instructions بھی ہیں 5 کا مطلب ہے add کروانا اب یہاں پر میں ایک 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 instructions لے بیٹھوں گی تو آپ کافی زیادہ ٹائم چلا جائے گا اس میں لیکن ان پانچوں کا مطلب جون سا سامنے کلیرلی لکھا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ اگر فور اگزیمپل یہ نیمونکس ہم یوز کر رہے ہیں ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ کمپیوٹر کو سف مشین لینگویج سمجھ میں آتی ہے اب ان نیمونکس کو کمپیوٹر کس طرح سے سمجھ پائے گا کیونکہ کمپیوٹر کو کچھ نہیں سمجھ آتا سوائے بائنری یا مشین لینگویج کے تو اسی لیے ہم نے ایک چیز یوز کی ایک ٹول یوز کیا جس کو ہم نے اسیمبلر بولا اسیمبلر کا کام کیا تھا نیمونکس کو کنورٹ کر دینا انٹو مشین لینگویج بیکرز فور اگزیمپل اسلام علیکم کا مطلب اے او اے یہ مجھے پتہ ہے یا پھر کسی ایس انسان کو پتہ جو ورڈ یوز کر رہے بٹ اگر میں کسی ایک ایسے شخص کو بھیج دوں جس اس کا مطلب ہی نہیں پتہ یا فور اگر جتنے بھی آپ کے مسلم فرنڈز ہوں گے مسلمان ہیں سارے ان کو تو یہ مطلب کیا یا تو آپ سے پوچھے گا یا سرچ کرنے بیٹھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیمونکس آپ یوز کر رہے اس کا صرف آپ کو پتہ کمپیوٹر کو نہیں پتہ اسی وجہ سے ان نیمونکس کو مشین لینگویج یا بائنری لینگویج کنورٹ کرنے کے لئے ہم نے جو ٹول یوز کیا اس کو اسیمبلر کا نام دیا گیا اس کا کام تھا نیمونکس کو مشین لینگویج کے اندر کنورٹ کر دینا اب اسیمبلی لینگویج کا مطلب بیسی کے لئے یہ ہی ہے نیمونکس کا سسٹم پورے کا پورا یوز کر لیا جائے اب یہاں پر باری آ جاتی ہے ہمارے پاس early generations میں جو ان سے کمپیوٹر تھی part number 2 سب سے پہلے ہم نے فرس پارٹ کر لیا جس میں ہم مشین لینگویج یوز کر رہے تھے دوسرے میں ہم اسمبلی لینگویج یوز کر رہے ہیں سب سے پہلا ڈیس اڈوانٹیج تو میں آپ کو آلرڈی بتا چکی ہوں وہ کیا تھا کہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی آپ بول کے رہے ہیں اس مطلب سلام علیکم ہے لیکن سامنے والے کو نہیں پتا اس کا مطلب ہے جو نیمور میں یوز کر رہی ہوں وہ مجھ پر ڈیپینڈ کر رہے میں صرف اس کا مطلب بتا سکتی مجھاؤں تو یہ کوڈ صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے پرائس اٹھانے شپنگ چارجز اٹھانے اس کو ریجسٹر نمبر آر اور سکس میں لوڈ کروا دینا پھر ریجسٹر نمبر آر اور سکس سے اٹھانا ان دونوں کو ایڈ کروانا ریجسٹر نمبر زیرو کے اندر سٹور کروا دینا اس کے بعد مجھے کیا کروانا سٹور کروا دینا ریجسٹر نمبر آر کے اندر ٹوٹل کو اس کے بعد مجھے پورے کا پورا پروگرام سٹوپ کر دینا ہالٹ کی یہاں پر ایکزیکیوشن ہے ان شورٹ پانچ لائنوں کا پروگرام صرف اتنا سا کام کر رہے کہ دو ویلیوز کو ایڈ کروا رہے اور سٹور کروا رہے اب اگر یہاں پر میں بات کروں اس چیز کی کہ اتنا لمبا پورے کا جو کوڈ ہے وہ لکھوں گی صرف اور صرف ایڈ کروانے کے لیے تو اگر میں اپنے بارے میں سوچوں تو میں اچھے سے جانتی کہ میں چاہوں گی کہ میں ڈیریکٹلی لکھوں ٹوٹل کوسٹ اس ایکو پرائس پلس شپنگ کوسٹ بٹ اسمبلی لینگویج آپ کو یہ چیز پروائیڈ نہیں کرتی یہ اسمبلی لینگویج کا یہاں پر ڈیس ایڈوانٹیج ہے اگر ہم اپنے ہینڈ آؤٹس کی طرف چلیں تو دیکھئے گا ڈی بگگنگ کا یہاں پر ہم نے ہائیلائٹ کر کے بتایا وہ ڈی بگگنگ کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ اگر آپ کوڈ کے اندر کوئی بھی گلتی ہو جاتی ہے تو اس گلتی کو ڈھونڈ نہ اور اس گلتی کو ختم کرنا ڈی بگگنگ کہ ٹھیک ہے یہاں بھی لکیٹ اور اس گلتی کو ڈھونڈ نہ اور اس کو ٹھیک کرنا ڈی بگگنگ کہلاتا ہے اس کی ریزن کی کیونکہ یہ ایک ڈی ڈی سکتی ہے ریسرچ سیمپلی فائیڈ دا پروگرام مگ پروسیس بی ڈی نیشنل سیسٹم بی وی جنی انسٹرکشن تک جاتے ہوئے اب یہاں پر انہوں نے آپ کو وہی والی کمپلیٹ اگزیمپل دی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں مشین لینگویج کی تو ہمیں یہ سب کچھ لکھنا پڑے گا اور اگر ہم بات کریں نیمونکس کی تو پھر بھی ہمیں پانچ ہی انسٹرکشن لکھنی ہے بٹ انسٹرکشن کو سمجھ پانا بہت ایزی ہے ایزی کمپیر ٹو ان سب کے ٹھیک ہوگی میں یہ نہیں کہ ایزی سمجھ سکتے ہو بجائے اس کے آپ کے سامنے یہ لکھاؤ اگر یہ لکھتے نا آپ کے سامنے تو پھر بھی اندازہ لگا لگ اچھا ایڈ لکھا 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 ایڈ 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 سکتے ہو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سچ ڈسکرپٹیو نیمز آر ایڈ پرگرام ویری ایڈ اور ایڈنٹی فائرز اسکو یہ ہیں a2 a3 a4 ان کو آپ نام دے رہے ہو 6c کی جگہ آپ اس کو نام دے رہے ہو پرائز کا تو وہ جو نام ہے وہ بیسکلی ایک ویری کہلائے گا جو آپ میمری سیلز کو دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب نیکس ہم چلتے ہیں اپنی ارلی جنریشن نمبر ٹو کی طرف ون سچ نیمونک سسٹم استیبلش پروگرام اسیمبلرز نیمونک انسٹرکشن انٹو ماشین لینگویج انسٹرکشن یہ ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ہینڈاوٹس اس لئے پڑھا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی کنفیوزن باقی نہ رہ جائیں جیسے ہی نیمونک سسٹم انٹرڈیوز کروایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایسے programs بھی introduce کروائے گے جو کے بعد میں ان کیا کیا کر سکے ان mnemonics کو convert کر سکے into machine language instructions ٹھیک ہو گیا اس کے بعد 10 rather than being forced to develop a program directly into machine language a human could develop a program in mnemonic form and then convert it into machine language by means of an assembler اب یہاں پر آپ کے پاس definition آگئی ہے a mnemonic system for representing programs is collectively called as assembly language highlight کر لیجئے اسمبلی لینگویج کی ڈیفینیشن آپ کو easily سمجھ میں آ جائے گی کوئی پروبلم ہو یا کوئی کنفیوزن آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھئے گا اس کے بعد یہ پوری کپورا جو یعنی کے پوری ایکسپلینیشن ہے آپ اس کو ریڈاؤٹ کر سکتے ہیں بٹ میں آپ کو ایک چیز کلیرلی بتا دوں میں نے آلریڈی یہ پوری کی پورا جتنا کچھ بھی لکھاو ہے اچھے سے آپ کو سمجھا دیئے پھر بھی اگر اس میں کوئی اڈلی جنریشن پارٹ 3 جو ہے وہ کمپلیٹلی ایکسپلین کروں گی کس طرح سے ہم ٹرانسلیٹرز مطبقہ کمپائلرز کو یوز کرتے ہیں کمپائلرز اور انٹرپریٹرز میں ڈیفرنس کیا ہے ہاپفولی آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی کنفیوزن ہے کوئی بھی پرابلم ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا اپنے ہینڈ آؤٹس کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کیجئے گا تاکہ نیکس لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آسکے thank you so much for watching this video اللہ حافظ